اور عباسی اسپتال کے باشور اور باغیور لوگوں اور متحدہ قومیمنٹ کے کارکنان اور ذمہ داران میڈیا کے دوستو اسلام علیکم میڈے دوستو کراچی میں وہ لوگ آباد ہیں جنہوں نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر اس پاکستان کو بنایا اور قیام پاکستان سے لے کر آج تک ستر سالوں سے اپنی جیب سے ٹیکس کی مدد میں پیسے ادا کر کر اس پاکستان کو چلا رہے ہیں اسلام آباد کی ہریالی ہو یا پورے پاکستان کی تعمیر و ترقی ہو یا پاکستان کے تمام اداروں کے اخراجات ہو یہ کراچی کے لوگ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں لیکن اس کراچی کے لوگوں کو پیپس پارٹی کی متاسب اور کرپٹ حکومت نے ان تیرہ سالوں میں پینے کے لیے ایک کترہ پانی نہیں دیا ہے جو پانی آج سے تیرہ سال پہلے آتا تھا اس میں ہزاروں ہزاروں کیوں سے کب ہو گیا ہے لیکن بڑھا نہیں ہے آج کراچی کے لوگ وارٹر بوٹ کو ٹیکس کی عمد میں پیسے بھی دیتے ہیں اور پانی ٹینکروں سے سزوکیوں سے اور گدہ گاڑیوں سے خرید خرید کر پیتے ہیں اور کراچی کے ساتھ ایک اتنی بڑی نائن صافی کی گئی کہ کراچی کے لاکھوں جالی ڈومیسائل بنا کر کراچی کے نوجوانوں پر نوکریوں کے دروازے بند کر دیئے گئے اور کراچی کے بہار سے لاکر لوگوں کو بھٹی کیا جا رہا ہے اباسی اسپتال کے میرے بھائیوں اور بہنوں وہ ایم کیو ایم کا وقت تھا کہ آپ لوگوں کو نوکیاں مل گئیں لیکن یہ پیپس پارٹی کی متاسب حکومت نہ اس اباسی اسپتال میں نہ کراچی کے کسی بھی ادارے میں کراچی کے لوگوں کو نہ نوکریاں دینے کے لیے تیار ہے نہ کراچی کے نوجوانوں کو تعلیم دل بانے کے لیے تیار ہے یہ کراچی جو پیسہ دیتا ہے تو پورا پاکستان چلتا ہے اور یہ آپ نے ان بارہ تیرہ سالوں میں دیکھ لیا ہے کہ پیپس پارٹی کراچی کے لوگوں کو کچھ نہیں دے گی اس کا جو آخری کیم سی کے پاس کراچی کے لوگوں کے پاس تھوڑا بہت اختیار تھا کہ یہ اباسی اسپتال جیسے اسپتالوں میں اور تعلیم اداروں میں کراچی کے تعلیم اداروں میں کہ ایم ڈی سی میں اور دیگر تعلیم اداروں میں کراچی کے نوجوانوں کو تعلیم دیتے رہتے تھے دے دیا کرتے تھے وہ بھی ان سے لے لیا گیا ہے تاکہ یہاں پر بھی کراچی کے لوگوں پر تعلیم کر علاج کے دروازے بند کیے جائیں اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اس سن کی پیپس پارٹی کی متاسبانہ حکومت کے خلاف گھروں سے نکل کر احتجاج کیا جائے اگر ان کا بس ہوتا ان کا اختیار ہوتا تو یہ کراچی کے لوگوں پر ہوا بھی بند کر دیتے تاکہ کراچی کے لوگ سانس بھی نہیں لے سکے تو متحدہ کراچی کی جماعت ہے یہ کراچی کی جماعت ہے اور کراچی کے لوگوں کی جماعت ہے اب ہم نے آپ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے آخری حد تک جانے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس متاسب اور کرپ پیپس پارٹی کی حکومت کے خلاف پورے کراچی میں احتجاج کیا جائے گا اور اگر اس نے اپنے روئے تبدیل نہیں کیے تو ایم کی یہ احتجاجی تحریک اس حکومت کو ہٹانے کے لیے اور اپنے صوبے کے قیام ہم کے لیے چلے گی چلائی جائے گی آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے ہم تمام لوگوں کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے گھروں سے نکلنا ہوگا ہم نے سارے دروازیں کھٹ کھٹا لیے جب کراچی کے لاکھوں لوگوں کے کراچی کے لاکھوں نوجوانوں کے روزگار پر جالی ڈومیسائل بنا کر ان حکومتی ادھاروں میں جالی ڈومیسائل بنا کر جب کراچی کے بہار کے لوگوں کو یہاں پر مسلط کیا گیا تو کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جو ایم کیو ایم نے نہیں کھٹ کھٹایا ہو وزیراعظم کے پاس گئے ان تمام بڑے بڑے ادھاروں کے ہم نے دروازیں کھٹ کھٹائیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں ہماری سالوں سے پیٹیشنیں پڑیویں دھکے کھا رہی ہیں ہر ہر مرتبہ ہر چند مہینے بعد ہم عدالت کے طریقہ کار کے مطابق ارجنسی کی اپلیکیشنیں لگاتے ہیں کہ بھئی یہ ایک دو لوگوں کا نہیں یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے جج شاہبان مہربانی کر کے سن لیں اور کوئی فیصلہ دے دیں کوئی انصاف کر دیں لیکن وہ ہماری ارجنسی کی اپلیکیشنیں بھی اسی ردی کی ٹوکڑی میں جمع ہو جاتی ہیں جہاں پر یہ ہماری پیٹیشنیں پڑی دی ہیں تو اب اس کا حل یہی ہے کہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہمیں گھروں سے نکلنا ہوگا ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں ہم صرف وفاقی حکومت سے اور تمام بڑے بڑے اداروں سے ان عدالتوں سے صرف یہ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ کراچی کے لوگ جو ٹیکس کی مد میں پاکستان کو ریاست کو اور سوبوں کو اور وفا کی حکومت کو جو پیسے ادا کرتے ہیں اس میں سے کچھ پیسہ چند فیصد پیسہ کراچی کے لوگوں کی تعلیم پر کراچی کے لوگوں کے علاج پر کراچی کے لوگوں کے پانی پینے کے پانی کے لیے کراچی کے لوگوں کے سیوریج کے لیے کراچی کے ٹرانسپورٹ پر بھی خرچ ہونا چاہیے ہماری یہ جائز فریادیں سننے والا کوئی بھی کوئی نہیں یہ سراسر احسان فرابوشی ہے یہ سراسر ظلم ہے اور یہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی اگمت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی تو اب اس ظالموں کی حکومت کو دھکیا دینے کے لیے ایم کیو ایم اپنے کارکنان اپنے سپورٹرز کراچی کے لوگوں سن کے لوگوں کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنے کا ایم کیو ایم نے ارادہ کر لیا ہے آپ لوگ ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں ہیں نہیں بس تو پھر ایم کیو ایم احتیاج شروع کرنے والی ہیں آپ لوگ پیار ہو جائے بہت شکریہ ڈیپٹی کنوینر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کورن نبیت